نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد ہر وہ بندہ جو اللہ اللہ کی رسول کا فرمبردار بننے کی کوشش کرے سو فیصد تو بننے نہیں سکتے ہم نے کچھ نہ کچھ کوشش کرے کچھ نہ کچھ عمال کرے کچھ اللہ اللہ کی رسول کی فرمبرداری کرے اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے اگر نافرمانی ہو جائیں تو اس سے توبہ کرے تو ایسا بندہ اللہ اس کو ٹینشن فیری کر دیں گے عرضہ بھی اسے مثلا کوئی دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حاصل اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے اس سے نفرت کرنے والے خود جل بھن جائیں گے خود ختم ہو جائیں گے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا جائے گا ہم پریشان تب ہوتے ہیں ہم دشمن ہم پر تب مسلط ہوتے ہیں جب ہم اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی قیمت ہمیں خود ادا کرنی پڑتی ہے تو آئیے تاہ کر لیجئے ہم اللہ اللہ کرسول کے فلمان بداری میں آجائیں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ہو جائے تو توبہ استقفار کریں آپ اس کی لذت دیکھیں پھر اس کا مزہ دیکھیں اس کی حلاوات دیکھیں اللہ یہ سارے مسلمانوں کو ادا فرمائے ہر کلمہ گو کا ایسی کیفیت ادا فرمائے کہ پھر وہ تجربہ کرنے کہ ایسا بندہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا ہمارے یہ کراچی میں اس ساتھی کو جانتا ہوں کہ وہ وہاں لانڈی میں رہتے تھے تو ان کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا تو پیسے لگایا تو انہوں نے اپس میں کاروبار کر کے اب ایک بندے نے ان کے ساتھ کاروبار کے لیے سولہ لاکھ لگایا اب سولہ لاکھ کی بجائے بائیس لاکھ لے چکے تھے تقریبا یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے اب وہ انہوں نے اس کی کمزوری پکڑ لی کہ اس کے ساتھ بتمیدی کریں تو چکر کے پیسے دے دے کہ ہی دردر سے کردے بردے پکڑ کے کرتے کرتے سولہ کی بجائے بائیس لاکھ لے چکے تھے پھر بھی بتمیدی ہوں پھر بھی لڑائی چھگڑے گالنگلوج یہاں تک کہ اس نے فون کیا کہ میں تمہارے بچے غوا کرلوں گا مزید پیسے ہو دو یعنی سولہ کی بجائے بائیس لاکھ لے چکے تھے پھر بھی آگے ہم جب بچے غوا اور اس طرح فون پر دھمکیاں دی تو اس نے اللہ سے فریاد کیا ہے اللہ میں تو کیا کر سکتا ہوں میں لڑائی نہیں کر سکتا شریف آدمی لڑ بھی نہیں سکتا اللہ سے فریاد کر سکتا ہے اور اللہ سے فریاد کرنی چاہیے ہمیں خود ادھر ادھر شکوا نہیں کرنا چاہیے اللہ سے شکوا کرنا چاہیے اللہ کو ایسے دشمن ایسے دشمن کو اللہ کے حوالے کرنی چاہیے اللہ آپ جانے یہ دشمن جانے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھئے بچے دھمکی تھی بتمیزی کی فون پر بچے اٹھانے کی دھمکی تھی صبح دس بجے دھمکی تھی اور دوپہر کو بارہ باج کر کچھ منٹ پر گھر سے نکلے گھر سے روڈ تک اس کا پانچ شی منٹ کا سفر تھا جو ایدل کا روڈ پر گیا تو بڑی گاڑی آ رہی تھی اور بڑی گاڑی ٹھٹھا سے کراچی لیاری آ رہی تھی تو روڈ کراس کرنے لگ بڑی گاڑی میں اتنی سپیڈ میں آ رہی تھی جو ٹکر ماری تو بیچارے کا سب کچھ ختم ہو گیا تیرا رب اتنا عائصہ بدلہ لیتا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ خود شرافت پر ہو دیانتدار ہو خود پریزگار ہو کسی نہ کسی حد تک سو فیصد تو ممکن ہی نہیں تو صاحب اکرام تھے آج ہم سو فیصد پریزگار تو بن نہیں سکتے ممکن ہی نہیں کہ کمیں کو تہین ہوں گی اللہ معاف کر دیتا ہے اگر ہم توبہ کریں پھر اگر کوئی دشمن مسلط ہوتا ہے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے کہ ٹینشن فری ہو جاؤ ٹینشن فری ہونے کے لئے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمداری پڑھنے کے لئے کرنی پڑے گی جتنا ممکن ہو جہاں ممکن نہ ہو جو کمیں کتائی ہو جائیں جو کمیں کتائی ہیں نینا فرمانی ہو جائیں توبہ کریں فوری توبہ کرنے میں بھی دیر نہ کریں اور صحیح راستے پر چلیں تقوی کی کوشش کریں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ علیہ وسلم کے حرف فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں کمیں کتائی ہو جائیں اللہ سے معافی مانگیں پھر آپ کا دشمن پھر اللہ اسے نمٹے گا اور اس کی نسل کو سبق سکھا دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں